اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں خوش و حرم و عباد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ ایک کلو سوجی کے ساتھ حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں تو چلے چل کے دیکھیں اس کے کیا ٹپس این ٹرکس ہے بلکل حلوہ سٹائل کا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے اور بلکل سوفٹ ہے تو چلے چل کے ریسپی دیکھیں اور جانیے کہ آج کا حلوہ کیا سب بنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ریسپی یہاں پہ میرے پاس چار کپ کے قریب سوجی ہے سوجی میں نے اس کپ سے میجر کیا ہے ٹھیک ہے سوجی کو کیا ہے اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو میجرمنٹ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں یہ میں نے پانی لیا ہے دو سے تین کپ میرے پاس پانی ہے اور اب اس میں میں نے آٹھ دس الائچی ڈالی ہیں اور اسی کپ سے ناپ کے چار کپ میں شگر اس میں ڈالوں گی یہ دیکھئے ایسے بھر کے تو یہ آپ نے اس میں پانی میں ڈال دینی ہے تو یہاں پہ چار کپ یہ سوجی ہے اور چار کپ چینی ہے تین کپ پانی میں اور یہ دیکھیں یہ ٹو ففٹی ایمل کپ یہ ٹو ففٹی گرائم کا یہ کپ ہے تو اس حساب سے سوجی جو ہے وہ بھی ایک کلو کے قریب ہو گئی اور چینی بھی ایک کلو کے قریب ہو گئی تو چلے ایک کلو کے اندازے سے یہ میں بنا رہی ہوں ہلوہ بنا رہی ہوں تو آگے کیا کرنا ہے چلے دیکھئے ہمیں نے چولا آن کر کے چینی کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس وقت تک یہ چینی پکے گی جب تک کہ یہ پانی میں پوری ریزول بھی ہو جاتی اس کا کوئی ایک تار دو تار کا شیرہ نہیں بنانا بس اتنا پکانا ہے کہ چینی اس میں گھل جائے بس میں نکڑا ہی لے دی ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی چولا آن ہے اور اسی کپ سے دو کپ ناپ کے میں اس میں گھی ڈال دوں گی گھی آپ کو اسا بھی لینے دیسی گھی یہ ڈالڈا گھی یہ آپ کے اپنی ہے اس میں بنا رہے میں ڈالڈا گھی لے رہی ہوں یہ دو کپ میں نے بھر کے اس میں گھی ڈال دیا اب گھی میں میں یہ سوجی ڈال رہی ہوں اور اس کو اس وقت تک گھونوں گی جب تک اس کا لائٹ سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا یہ سفیدی سے پنک کلر میں نہیں آ جاتا یہ مجھ سمجھے گا گھی بہت زیادہ ہے گھی برکل مناسب اس میں رہے گا اور سوجی کو بھونتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو تیز آنچ پر نہیں بھوننا یہ تیز آنچ سے یہ جل جائے گی سرخ تو ہو جائے گی لیکن یہ جلنے کی طرف مائل ہوگی اس کا ذائقہ اچھا نہیں آئے گا ہلکی آنچ سے بھونیے تاکہ اندر تک یہ سرخ ہو اور یہ ذائقہ دار آپ کا حلوہ بنے یہاں پہ دیکھئے یہ گھی جو ہے سیپرٹ ہو چکا ہے لیکن اب ہی اس کا وہ کلر نہیں آیا جو مجھے چاہیے کہنے کو یہ پک چکی ہے کیونکہ گھی سیپرٹ ہو چکا ہے اور اندر تک یہ پک چکی ہے گھی تب ہی سیپرٹ ہوتا ہے جب تک سوجی پکے نہیں یہ پک چکی ہے لیکن مجھے اس کو ہلکا سا گولڈن کلر دینا ہے اور میں مستحف سار اس کو پکا دیوں تقریباً مجھے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں یہ میں اس کو بھونڈ رہی ہوں تو چلیں جب تک اس کا مجھے مناسب کلر نہیں آ جاتا تب آپ کو اگلا سٹپ دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے ماشاءلے اس کا لائٹ گولڈن سا کلر ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ اس کو میں کیا کرنے لگی ہوں کیمرے کو تھوڑا پیچھے کرتے ہیں اور آپ کو پروپر دکھاتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی دور پر پیچھیں یہ اس میں میں نے ڈالا ہے اور اس کو جلدی سے چلائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھئے چولہ بند کر کے کیجئے گا جیسے ابھی بہت زیادہ اگدم اٹھا ہے تو اس کا خیال رکھئے گا تو یہ دیکھئے دانے دار ہو گیا ہے اب تھوڑا سا میں اس کو مزید بھونتی ہوں تاکہ پھر سے گھی الیدہ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے پانی اس کا پھر سے خوشک ہو گیا اور یہ دیکھیں دانے دار کیسے ہو گیا سوجی پھول گئی ہے تقریبہ اس میں میں نے آدھا کپ پانی ڈالے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھیک ہے جب آپ تھوڑا سا پانی چولہ بند کر کے پانی تھوڑا سا ڈالیں مکس کریں چولہ جلائیں اس کو پھر سے مکس کر دیں پانی خوشک ہو جائے پھر دوبارہ سے دھوڑا سا اور پانی ڈالیں تو یہ دیکھیں کتنا پیار ہے یہ سوجی بھی پھول گئی ہے اور کلر کتنا پیارا آگیا ہے تو چلیں اب اس میں میں ڈالتی ہوں شیرہ جو میں نے بنایا تھا شیرہ پانی کی طرح ہے اس میں کوئی ایک تار دو تار والا نہیں ہے تو یہاں پہ اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں شیرہ جو چینی کا میں نے گھولتا رکھا تھا یہ دیکھیں یہ سارا اس میں چلا گیا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے دو سے تین منٹ پکاتی ہوں دیکھیں اس کے اوپر یہ آگیا ہے اور یہ دیکھیں سوجی نے سارا پانی سوک کر لیا ہے اب اس کو صرف دیکھ کے دو منٹ کے لیے اس کو میں نے پکانا ہے اور پھر اس کو دمپے لگا دوں گی اور یہاں پہ اب میں تھوڑا سا آنچ میں نے بلکل دھمی کرتی ہے اس کو دو منٹ کے لیے دمپے لگانے لگی ہوں سوجی کا دانا بلکل پھول چکا ہے پھر بھی اس کو آپ پانچ سے دس منٹ کے لیے لگائیں دمپے لگائیں اور یہاں پہ میں ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں کیوڑا ایسنس ڈالنے لگی ہوں تاکہ یہ پورا ہلوہ زیادہ ہے اس لیے میں ہاف ٹی سپون کیوڑا ایسنس ڈال رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس کو بہت اچھے دیکھنے سے مکس کر دیں تاکہ کیوڑے کی خوشبو جو ہے پورے ہلوے میں آ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ بن گیا ہے یہاں پہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ ہلوہ بن چکا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ہلوہ بن چکا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت سوفٹ اور ہلوائی سٹائل یہ ہلوہ ہے تو چلیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ میں نے زیادہ بنایا ہے میں نے کہیں لے کے جانا ہے تو اس لئے میں نے یہ آج ایک کلو سے ایک کلو سلوجی سے ہلوہ بنایا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی رسپی پسند آئے گی یہ دیکھئے ہمارا ہلوہ ریڈیو ہو چکا ہے اور اس میں میں نے یہ دیکھئے کہاں گیا اس کا آئل یا گھی کہاں گیا اس میں پرفیکٹ میریجمنٹ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک کلو کی رسپی ہے تو ضرور بنائیے گا اور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ گرمہ گرم ہلوے کی رسپی کیسے لگی ہے موسم بھی تھنڈا ہو گیا ہے بارش آگئی ہے تو ضرور بنائیے اور فیڈبیک دیجئے خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملدے ہیں ایسی ایک نئی مزدار سی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ ملدے ہیں